موسیقی ساڑھلے بڑے ماندی گل ہے کہ پنجابی اور ہندی فلمان دنیا سے ایک سرکڑ نا ایک پرسل ہستی ساڑھے وچنے میری کہنٹو مراد ہے شریح اسم اندر جیس ساڑھے دے پروگرام جو خاص مہمان نے اسے انہوں نے جی آیا کہنے ساڑھے تو پہلے ساڑھے والنوں ساڑھے سارے سروتے جڑھے کے پروگرام ویکی دے نے انہوں نے جی آیا میں نے جی تو اسی کو پیچھلے پینتی چاری ورے ہاں تو فلمان دنیا وچھ اپنا موسیقی ڈریکٹر اور سنگر دو طورتے کم کرنے میں نے جاننے کے بڑے خوش ہوئے کہ یہ تھاڑے پروار تھا کوئی ہو جاڑا محول سی جیتے کہ سنگیتا شوق سی لگاو سی جس نے تو انہوں اس پاس سے انہوں اتشاہ دیتا کہ کوئی قدرت دی جانکے سے اور بزرگ دی کو بکشش ہوئی بربار بلوں تے میرے پیتا جی پولیس آفیسر سن ویسے ہو فلوٹ بجایا کر دی سن لیکن اگر میں نے کسی نے اتشاہ دیتا ہے تو میرے گرینڈ فادر نے جینا نے ہر ممکن کوشش کی تھی خاص کر کے کیا کہ جیڑا سنگیت سمجھتا ہے وہ پچھلے جنوچ کئی ہیرے موتیوں دے کئی تھال دان کر کے ہوتا ہے تی جیڑا گوند ہے انہیں پتہ نہیں کہ نئی دان کیتے ہوں دن اس بار سے کسمت تک منڈا ساڑے کار پیدا ہویا جیڑا گان بجاڑنا گیا تو یہ دی مدد کرو انہوں اپوز نہ کرو چونکہ میری فیملی والے میرے ماتا پیتا ہو رشتہ دار بہت اپوز کرتے ہیں ساڑے کار مراسی پیدا ہوگی کیونکہ میں یہی کہنے تو پاپسی ہوں ہم طورتے سرداران دی ہیں فیملی ہیں گونہ لڑک مردان اور عورتان لی کو خاص صدکار نہ گھنے جانتے ہیں وہ میرے گرین فادر نے ساری فیملی نے سمجھایا اور انہوں نے میروانی ہوئی کہ میں لائل پر پاکستان چک شہر ہے جنہوں نے فیصلہ بات کیا جاتا تھا اچھا جانتے ہیں وہ تو میں نے بنارس پیجیا گانا سکھنواز دی میں دو سال بنارس دیا میرے پستاد دنا ہے بڑے رام داس انہوں نے گانا سکھیا اس تو بات باپس آکر میں نال پڑھ دا سا نال پڑھ دا سا اچھا وہ تو بات ہوں سی میرے کھا کلاسیکل گائک دیتا ہوتا ہے ناں کلاسیکل سکھیا بے سکھتا کلاسیکل ہوتا ہے جنہوں نے کلاسیکل نہ ہوتا ہے پھر گر بڑھ دی کوئی لائٹ بھی نہیں گایا تھا ہاں بنیاد اچھیو نہیں چھے کیاڑا بنارس دارتھو دارتھا تجربہ سی جانہوں ترینہ سی وہ کیا ہو جا سی وہ دی سیترہی ہے جدو سٹوڈنٹ ہو وہ کوئی چیز سکھنا چاہا اور شاک ہوئے تو آنوں تی پھر تے مان مارنا پہنتا ہے جیون تی لگن نال چمی کنٹے جو اٹھارا کنٹے میں ریاز کرتا رہا وہ دے بیچ کھانا آپ بنانا تی جولہ ٹائم میرے ساون دا ساونہ کپڑے توڑے نال سکھنا نال ریاز کرنا جو بھی ٹائم میلے زندگی جو سکھتے رہے ہیں ریاز کرتا رہا تو انہ دی کرپا انہوں دی بزارت انہوں دی بجرگان دی مہربانیاں شیر وادانت انہوں دی سکھلائی یہ نتیجہ کے آج اچھے تک میں پہنچیا تو سی کی فلم ہے چاہے انہیس سو سنتاری تو پہل نہیں آگئے سی کے بعد فلم لائیں نہیں میں پہلا ریڈو سٹیشن سب تو پہلا پروگرام میں از اے سنگر لاہور ریڈو سٹیشن تو جو شملہ پاڑی گردا سی انہوں پہلا پروگرام تین ستمبر انہیس سو پہنچالی میں پیش کیتا ہے نال بڑھدہ سا اس لئے بیئے دا سٹوڈنٹ سا فارٹی سیم انہوں پارٹیشن ہو گئی وہ تو بعد بمبئی پہنچ گئے یہ سوچ گئے کہ چلو بمبئی چل لیں جگہ دساری نہیں تو اتھے آکے جلی خوابی سی جلی شوق سی انہوں ایک پروفیشن اختیار کر لیا گوانواس دے گئے اچھے اتھے محسوس کیتا کہ جہنے میوز گریکٹر اجو دی کیمت بہت زیادہ گوانواس لئے لئے لکو پوچھ دائی نہیں اچھا اچھا ایتھون کس طرح کو تجربہ ہو گیا پندت کھیم سند پر گاستو بایا جنہ نے تان سینچ میوزی دیتا بڑے بڑے میوز گریکٹر ہویا جی وہ انہ نے میں نے گانواس دے بلایا جی لیکن اہتا ہے ہوں گئے پانڈا جی اوٹھ کے سارے کھڑے ہو گئے پانڈا جی اوٹھے کیمت نہیں've کارڈا جی کھیمت ہی نہیں ہے گانوں نے کہہ کیمت نہیں ہے میں اجھے کوتشی ریسپیکٹ پا رہا ہے جنہا جانا رہا ہوں گنہا تو کہا جنہا نبیل کریں گنی ہے تو کیا سکھنا موسیک ڈیرکٹر بنو رہا ہے گنے کیمت ہے ہمتا ہوں گنے کیمت 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 کا ایس طرف میں کیمت ہے تو پہلی میرے کا فلم سیرا سے پہلی فیلم میری سیرہ سی وہ دے پروڈوسر جو نرملا آرون آج کل گاندین کلاسیک ہے یہ نرملا اس وقت ہیرون ہویا کر دیسی یعنی اشارتہ فیلم چاہیز ہیرون آئے سی ایڈی کاردار نے بنایا سی اور آرون صاحب ہیرون آیا کر دے سن دونوں میمی بھی سن دونوں میرکے فیلم بڑھا رہے سن اس فیلم دا میں نے مجھے دیکھنے لیا اسی رہا فیلم بڑھی سی فارٹی ایٹ چلیز ہوئی اسی رہا فیلم دیکھیں پرکاش پکچرز والے سن ویجے بھاٹ اور شنکر بھاٹ انہوں نے فیلم دیکھیں تو انہوں نے میوزک پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ میوز ڈیکٹر کاون ہے انہوں نے کہا کہ ساڑھے گل پہ جو انہوں نے پکچر میوزک دینا چاہتے ہیں آرون صاحب میرکو آیا انہوں نے کہا جی اس طرح گال ہوئی ہے مبارکہ انہوں نے بڑا بڑا دیریکٹر ہے انہوں نے تو انہوں نے یاد کی تا انہوں نے سویر داس بجے مل لو تو میں پہنچ گیا ہوتے بار سی پتھان انہوں نے گیٹھتے انہوں نے کہا تو برکل سامنہیں دونوں پر آخل ہوتے ہیں اپس گلہ پہ کرتے ہیں میں انہوں نے بلایا میرے انہوں نے اس میں ہوتے رہے ہیں انہوں نے سامنے ایک سردار جی کھڑے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں فتہ نہیں میرا انہیں نہ لیا انہوں نے کہتا دیکھ کے میرے انہوں نے ستار کھاتے میں کوئی جگہ نہیں تو سٹوڈیو انہوں نے ستار کھاتا کیا جاندہ کارپینٹر انہوں نے تو انہوں نے کارپینٹر دیپارٹمنٹ لیا تر کھانا دا کھانا کیونکہ دیکھیں میں جدہ پہل لیا کہا سی کہ جڑے عام طور تھے سردارہ نوں ایک سنگید کار اور گائک دے طور تھے کارٹی ہی ایک سیپٹ کیتے ہیں ساڑی سب بتا دا سر سامنے لوگ جا پندت لوگ جا خان صاحب لوگ ایس کتے جرے حالانکہ سنگید سب بٹی منادی کو نارنگ دیو نے دیتی ہے پھر بھی سانوں نے سانوں تے ہی سانوں تے ہی سمجھن کہ آتھی چینے تلوار پڑھا دیو تاہن پوراکی پکڑھا کی اے ہوئی کارن سی نہیں بلد جی خوبصورتی گارتی کارٹی کو انہوں نے کیا نا کہ ستار کھاتے جگہ نہیں ہو ایدھر ستار کھاتا میں کوئی جگہ نہیں تم خوچے جا سکتا ہے سیٹھ لوگ بولتا ہے انہوں سیٹھ نے بلائیا میں نوں آدمی پیجیا ہے انہوں نے تکا مارکنہ جان نہیں سیدندہ میں داڑکا نوکل چلا گیا میں جاگے کہ جی میں آرون صاحب نے پیجیا ہے میرے ناا ایس مہندر ہے تو دونوں پرا میری والدیکھن دے اپنے والدیکھن کہ جی پڑھا کی ناا ہے میکھے جی ایس مہندر کہ تو سی سیرا جمیزو دیتا ہے میکھے جی میں دیتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کرو ساڑے نال آجاو موسیق روم چلنے ہیں تو اتھے بیٹھ کے تو انگل کرنے ہیں موسیق روم چلے گئے انہوں نے شک پہ گیا کہ میں کوئی موسیق دیکٹر نہیں میں خام کھا بڑھے آیا میں نے کہا کہ جی سیرا فلم دا کوئی گانا سنا ہو میں آباجہ پکڑ کے انہوں نے گانا سنائے میں نے سمجھ آگی پر انہوں نے میرے دے شک پھر اس فلم دے بھی گانا سنائے اور بھی بہت سارے گانا سنائے وہ تو بعد انہوں نے شکین ہو گیا کہ یہ سردار واقعی گانا پہ جانتا ہے پھر انہوں نے پچھر بنایے شادی کی رات جیدہ موسیق میں دیتا ہے میں جیدہ پہلا میں سوری ہوں نے بیچے انٹرپٹ کرتا تھا برکہ پاپسی کی یہ ہوئی کارانا ہے جیدکہ پورا ستار میندر سنگھ بخشی ہے کہ اس انڈسٹری جیدہ اپنی ایڈنٹیٹی کیونکہ جیدہ سلے فلم دا سنگیتہ ہوں جیدہ فلم دا سنگیتہ ہوں جیدہ ستار میندر سنگھ لکھ دے شاید کہ لوگ پچھانے جاندے بھی ایک سردار ہے میں اس میں میندر لکھا ہے اس وقت احساسی عام لوگ مسلمان ہوں دلیب کمار دین آتے ہیں اشو کمار دلیب کمار دلیب کمار صاحب تے مسلمان ہیں نا یوسف ہے میرے پانچ بھی آج میں میندر سنگھ لکھا نا کام جاب نہ ہو جائے شاید شاید لوگ پسند نہ کریں یہ تو انہوں نے نا کس نے سجا کی تھا پوری صاحب نے چترہ تے مالک انہوں نے کہا کہ مہندر نہ رکھیا ہے یا تو مہندر سنگھ رکھ یا سردار مہندر رکھ میں کہا سردار مہندر نہیں ٹھیک نہیں پھر میں ایس مہندر کر دیتا ہے میرا نام بکشی مہندر سنگھ سرنا تو میں سرنا پہلا لگا کے شارٹ کرتا ہے ایس مہندر ایس مہندر دناتے آج تک چلا آرہی ہیں پر جسلتے ہیں خود بات پروڈیوش کیتی ہیں پھر تو اس نے اپنا اسلی نام بکشی دناتے ہیں ایس مہندر بکشی ہاں اس مہندر بکشی نا آدھا ہے ایس مہندر بکشی پر آہی توسری دے بیدی ساو نے کٹھا ہے اس نے باراترانہ فلمہ مہندر سنگھ بیدی انہوں نے اس مہندر سنگھ بیدی انہوں نے اس مہندر بکشی باکشا سو بہدی تے میں بکشی اس وعہ سے سالے کنسرن دنہا بہدی ان بکشی بڈکسن چیتی سے چالر فلم بڑھائیں گے موند جیت سے اس نے وہ تو بعد اس سوڑی شیری فریاد بڑی پاپولر فلم ہے اس جیدے گیت منو ہم یاد ہے بچ میں نہیں تو ہوتے فر لائف انیس سنتالی تے چالو ہوا گی تے پھر فلم دے مزو ڈرکٹر بنندے گیا پھر تے کئی فلم آج مزو ڈرکٹر سلطہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلطہ علیہ السلام 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 علیہ الس جس طرح آرنری سانگز بنتے ہیں جس طرح بناتے ہیں شاید سواد نانتا اس طرح پہلے ہیں کہ تجھ کئی پنجابی فیلم چمیز ہیں تک خود پروڈیوس ہی میرے کہا شایدی کو دوسر ہے ہاں میں پردسی ٹولا ایک پردسی ٹولا بنایاییی سی وہ بات چموی دیگری بنایایی سی دونوں پکچر بڑی ہیں کام جاب گئی ہیں پردسی ٹولا جو دو تھن گانے بڑے کام جاب ہوئی سارا نانک نام جہایدہ مللو تھونوز کیونکہ میرے خیال ہے میرے کہ پنجابی کس سے دی پروڈیوس نہیں کیتی کسی مراتی اور مارباری کو لوگ نے جنا نے پروڈیوس کیتی فرموکہ ہے مارباری ہند مارباری بیسیکلی مارباری نہیں ہو محیشری فیملی ہے پنالال محیشوری ترہ محیشوری وہ دونوں پر آنے لیکن انہوں دا جنم پال امرت سرد ہیں انہوں دے پیرنٹس آکھے امرت سرد بس گئے ہیں اس نے بہت سارے مارباری پنجابی چاہے ہیں اور بڑے خوبصورت پنجابی بول دیں انہوں دے دلوار سرد جڑے گولڈن ٹیمپل انہوں دے پڑا لگا ہوئے انہوں دے مانچ ایک بچار سی کہ کو پنجابی دے پکچر بڑھائی جاوے تے سکھ خیزم تے بڑھائی جائے گرنانک مت دے وہ بس سوچ رہے ہیں اس دوریشن چھ اسل چھو انہوں لے آتے میں اس ڈیکٹر سی روی اور گئے سن آشا بھائی کھول انہوں نے آشا بھوسکی جب میں کہتے ہیں کہ بہی ساڑا گانا گا انہوں نے کہا جی کی کٹی فیلم ہے کہ انہوں نے پنجابی دے پکچر بڑھائی جائے ہیں اور وہ دے شبد نے ہسی وہ دو تیرے کو ریکارڈ کرنے ہیں انہوں نے پچھا جی موسی ڈیکٹر کون ہے انہوں نے کہا جی روی صاحب نے وہ کہہ نگے کہ تو اڈی مات ماری گئی ہے شبد ریکارڈ کر لگی ہو پنجابی دی فیلم پڑھانے لگی ہو تو روی صاحب جڑے کہ یہ زندان پنجابی اور انہوں نے شبدا بارے کی موسی ڈیکٹر لے لیا وہ کہہ نگے ساڑھی ہر فیلم چے روی صاحب نے موسیق دیتا ہے اس واسے سوچیاں بھی کہہ نگے کہ جڑا 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 جس چیز واسطے واجب تے جائز ہوئے انہوں نے زیادتی نہ کرو انہوں نے پچھا ہے آشا جی دس ہو کہہ نگے کہ میری کل اچھے بیچ ریکارڈنگ ہے کچھ میرا پرائیوٹ سانگ ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ ایسے مہتر کروا رہے ہیں اور انہوں نے شبد گربانی ہے اور میں دو شبد سون رہے ہیں تو میں بڑی بہت ہوئی ہوئی ہونا شبدا دے اگر وہ شبد وادی فیلم جا جانتا تو وادی فیلم ریٹ ہو سکتی ہے کہنگے ایسی کر لگے ہاں انہوں نے وہ دے کرومن ٹیلی فون کیتا کہ جی تسی کل کی کر رہو اس مہتر بائیس ریکارڈنگ ہے میری آشا بھائی دے شبدان دی کہنگے کہ آشا بھائی تے بیمار ہو گئی ہے تو ریکارڈنگ تو ریکارڈنگ تو کنسل پڑی ہو گئی ہے میں کہا جی میں نے ٹیلی فون نہیں آیا کھ نہیں تو انہوں آ جائے گا تو اسی ساڑے گیا رہا مجھے کل ساڑے آفیس چاہ جو کل ابنا لوگ میں کہا جی ٹھیک ہے ٹیلی فون بند کیتا آشا بھائی دے ٹیلی فون آ گیا کہ کل دی ریکارڈنگ کینسل کر دیو میری کو تو بھی ٹھیک نہیں جیدو تسی ملو گئی پھر تو انگال کرانگی میں ٹیلی فون کر کے اس مہتر بائیس کینسل کرتا انہوں نے دکل چلا گیا انہوں نے پوچھا جی تسی کوئی شاہ بھائی تیار کیتے ہیں آشا بھائی بھائی دے میں کہا جی ہاں اکی شاہ بھائی دے سرحسن سناؤں میں سناؤں کہ انہوں نے ساڑی فیلم چے ریکارڈ کرا دیو فیلم تو قرant ہے میں نے کوہ کہانی سنا آؤ اور میں نے کہانی پہسند آئیں میں قال جی ٹھیک ہے کہ ان نے فیلم کی موسک دے میئنے میں کیföرم کیانا تم جیسما ٹھیک ہے یہ آشا بھائن نے تو اڈا ناس جسٹ کیتا ہے آج تک آشا بھائن میں نے آکھیا نہیں کہ میں تو اڈا ناس جسٹ کیتا سی لیکن ایک فلم دا میوزک واسطہ شی رکمائنڈڈ بائی نیم اور انہوں نے گا کے بھی جسٹیفکیشن دیتی بہت اچھا ہے بلکہ میں ایک طرز ایک شبد ہے ریمن اے سکر سنیاسا جد میں بنایا سی میں نے ٹیلی فون کیتا میں کسے بارچ بیٹھا سا حالانکہ یہ بڑی متزاد چیز ہے میں ترز بنا رہا تھا میں نے آشا بھائن کیا سی کہ ایک کلاواتی راہ گئے اس راہ جب میں نے کوئی گواہ آنی کسے رہے تھے دوسری میں نے گواہ ہو میں نے شبد کلاواتی چیز کمپوز کیتا ہے اچھا کمپوز ہو گیا تو میں نے ٹیلی فون تے شبد سنایا رہا تھا کوئی ساڑ گیارہ ویدہ وقت ہونا کہ آشا ری میں ایک ترز بنایا ہے اے شبد ہی سنو وہ کہنے کی بہت اچھی ہے کہ میں انہوں دو انترے سن انہوں دے ترز بکھری بکھری سنائیا جب انہوں نے ریکارڈ کرنا کہا دوسرے انترے تیون میں نے بول گئی وہ میں نے کہا کہ تو اڈی تیون بکھری بکھری سی میں کہا چھئی یہ تے بکھری بکھری پر میں نے یاد نہیں آ رہی ہے اس لئے وہ دوکمنٹ سوچ کے بیٹھے کہنے کے دوکمنٹ ہے جو سوچ کے انہوں یاد آگئے انہوں نے گن گنائی جسے لے نہیں ریکارڈنگ بھی لے اس لئے انہوں نے گن گنائی تو میں نے بھی یاد آگئے کہ میں کہا یار کمال کرتا ہوں تھا اس وقت پھر موزیشن اس نے یاد کرایا اور ریکارڈنگ کی دی دیکھو جی ناہنک نام جاہا جیدہ میں پلنا کہا یہ پہلی فلم سی پنجابی دی جیدہ چھک ہیرو دی روپ چاہیا اور گڑے سارے پاتر سی فلم دو جیدہ میں پنجاب چاپنے پہلی سکھا دی پہلی فلم سی اور پہلی فلم ہے جیدہ چھ گروبانی ریٹارڈ ہوئی سارے درسلت اور نگلنہ سے اس بند جب اور بھی بہت کرنی ہے تو میں نے بڑی خوش ہے کہ سارے دی سٹوڈیو آئے سارے دی انٹرویو جاری رہے گی سارے دی پروگرانچ خاص مہمانہ شریع اسم اندر جی لیڑے کے پارتی فلمی دنیا میں سنگیت ندیش کا بچوں جنان ایک سرکڑنا ہے انہوں نے پچھلے بیٹھے پینتیش چھتی وریاں میں لگ پاک اسی نبے فلم آندا سنگیت دیتا ہے اور اس طلابہ کے گیر فلمیر کارڈویر کرائے نے سارے دی پروگرام جی ہیں تو اسی نبے پچھنے میں فلم آندا سنگیت دے چکے ہو کی تو سی انہوں نے کافی تھوڑی فلم آندا پھولو رہی ہیں پجابی ہیں تو بھی وہاں ہندی وردی ہیں ہندی ہیں لوگوں نے شاید ہے کہ تھوڑی او شہر نہ تو واقف ہونو اور تھوڑی شکل نہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہو کی تو سی اپنے فلمان دے کچھ اچھ اچھے فلمان دے نہ دستکتے ہو میرے دوسری نبے پچھان میں فلمان کہتی ہیں اینیاد نہیں گیاں لیکن کوئی پنٹاریس انتالی ہندیدین فلمان ہے تو بارہ تیرہ پنجابیدین فلمان ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پرائیویٹ ایل پی بہت سارے ہیں چار ساڑے چار سو ٹوٹل گانا ہو جائے گا میرا ملا کے لیکن نبے پجان میں نہیں ہے میں سوری جی میں آئل پی انہیس آب نہ اور کوئی 32 سال فلم انڈسٹری چھو گئے میں فارٹی سیبن چاہیاں جی جی اندازہ کر لو بیٹی تھری چل رہی ہے ہاں جی بارکی انہاں فلمان جوں بہت ساری فلمان دوسری دیکھیں بھی ہو گیاں شروع شروع پہلی فلم سی را سی دوسری شادی کی رات سی تری سری نیلی سی چوتھ سی پاپی سی اس طرح آج کئی فلمان سن شریف ریاد دی وہ بہت بہت دی فلم ہے پہر اس طرح پہلے اکمہ دوبارہ دی فلم سی ناتا 53 دی اس طرح پہلے فیفٹی سکس جائیے شریف ریاد او دا منو یاد ہے کیونکہ میرا بچے شریف ریاد دی گانے بڑے پاکلوں رہی سن جلتا بائی دا گانا سی گزرا گوا زمانہ آتا نہیں حافظ خدا تمہارا رفیس صاحب نے گانے سن بہت ہزاروں رنگ بدلے گا زمانہ نہ بدلے گا محبت کا فسانہ اس طرح پھر کئی خور بھی فلم آئی ہیں خور بچے نے فلم آئی سی زمین کے تارے وہ میرے پیاروں زمین کے تارے ہو جانا تمہیں کہاں پھر پنجابی دیاں بہت ساری ہیں فلمان نانک نام جہاز ہے تک منجن تیرا نام ہے باپی طرح انیک ہے سنتو باتو ہے داج ہے اور سکھی پر باہر آئے ہو جی چاچا ہے ہون کچھ دو دن پکچر ہونے بنا رہی ہیں میرا دل موڑ دے ایک پکچر بن رہی ہے میرا خیال ہے بنا گئی ہوئے گی چونکہ میں نے آیا تین چک میں تین چار مینے ہو گئے ہونے بھی کئی فلم آئی ہیں تھاڈی او ایک فلم مغلانی بیگمت ہے بھی تھا نا پنجاب سرکار نا پنجاب سرکار نے آوال دیتا سی پہلا وارڈ گورمنٹ آف انڈیا تھا ہے جڑا کے نام جہاستے میں لیا سی سکسٹی نائن پیسٹ میوز ڈیکٹر آف یئر سکسٹی نائن میرا خیال تو سی اس اچھا ہے کہ پہلے پنجابی پہلے میں پنجابی دا فسٹ میوز ڈیکٹر ہونے تک بھی کسی پنجابی میوز ڈیکٹر نو نیشنل وارڈ نہیں ملیا اور پہلا میں بمبئی فلیم انڈیا تھے مجھ ڈیکٹر نو نیشنل وارڈ ملیا میرے تو بات تھی پھر مدنگون نو ملیا کلیان جی نو ملیا خور کلی نو ملیا خون خیام صاحب نو ملیا لیکن میرے تو پہلا کسی نو ملیا منو میں سے اس قلدی بڑی خوشی ہے کہ ساڑی کیندری سرکار ساڑی سوبائی سرکار ہیں ساڑے گائے کاندہ جان ساڑے سنگید ندیش کاندہ جان ساڑے کلا کراندہ ستکار کرنا پہنے یہ بڑے اچھی گال ہے کیونکہ ایوی قسم دا انہوں نے اتشاعت کر دینے اچھا کم کر لے گا ہواستے ساڑا شاہب دوسری انڈیا فلمہ دا میوزک دیتا ہے جیتھو نو میں ایک کام ہے تسی ایک کڑی خاص فلم کر کے جانے جاؤں گے ملتو تسی کدھے نارنا جادہ جانے آپ نے آپ نے مطلب How would you like to be remembered by ایک کڑی ایک فلم تے میں تو انگلی کراندہ کڑی تے رکھوں گے یہ تے میں ساڑے منہ دے ساریاں فلمہ دا میوزک اچھا ہوں دے پسند ہے تو اٹی کہ جنتہ کس نے پسند کر دی ہے ہندی فلمہ چون زیادہ شیرین فرہاد دے میوزک نے لوگا نے پسند کیتا ہے پنجابی فلمہ چون تارمکس جسا اب دن آنانک نام جہاز دے میوزک وہ تا جی اونالی صدیہ تک عمر رہے گا سنگی تو باکی ہور بھی بہت ساریاں فلمہ دے لیکن جڑی تو انہوں پسند آئے نہیں میں نے تو تکریم تھوڑا سارا میری پسند ہے میں نے تو سمینا تے سچی گل پچھو میں نے تو آلی دا کا پڑی کمپوزیشن کوئی پسند آئی نہیں آلی میں سمجھنا کہ میری کچھ کمزوری کٹا ہے شاید اس جنم جو کچھ کمپوزیشن کر جما نہیں نہیں تھوڑا بہت اچھا کام کیتا اور تسی این نے کلاکار آنال کام کیتا ہے مکیش جینا رفی جینا لطا جینا آشری پھڑا من چاہا کلاکار کون ہے کلاکار تے سارے بہت اچھے لیکن جنہ دے نال جنہ نے میرنا بہت پیارنا کم کیتا ہے جنہ دے کم تم پر بابت ہو کے میں آج تک انہوں نے یاد کرنا وہ ہے لیٹ محمد رفی جنہوں نے پول نہیں سکتا اور دوسری ہے آشب حسلے جنہوں میں پیارنا آشب آئی کہنا جو میں نے رکھڑی بندی ہے آج تک پراہواں انہوں نے سمجھ دی میں بھی اسے آکھ نہ بکھنا آج تک انہوں نے پہنڈ سمجھنا اینہ دو سنگر سکولوں میں انہوں نے لائف انسپیریشن بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کوپریشن بھی بڑی رہی ہے اور آج تک کوپریشن ہے ہونو بھی لاتا بھائی انہوں کوئی گانے بازتے کسی درکے یہ فورنا آجاندی ہے ہاسکے گاندی ہے جو دیئے لیلین دی کدھی انہوں نے کسی قسمتا مجھے شکن نہیں لیا تھا آج ساہ صاحب تسی ہوں کلہ کاروں شاید ساڑھے سروتے اس بارے شاید جاننا زیادہ نامی واقف ہوں کہ آج دے یوگ دے پرسید جگجیت سنگھ نو تسی اکتار مو گربانی درکڑ بابا فریدہ بنائے سی سنسطر بڑے بڑے ہوئے شاید لوگ کنو دے بڑے گھرش گیان ہوئے اوڈے چھ جگجیت نے تسی انٹروڈیوز کیتا اوڈے چھترہ سنگھ ناڑو گزل بھی نہیں سی گاندے اور انہوں نے دیکھو لوگ کتے دی کرنا ہاں لیکن اوڈا کرتب ہے کرنا ہے کہ وہ پریکٹس کردہ آرہے ہیں آج انہیں مقام پایا ہے اور بہت خوبصورت مقام ہے آواز تو خوبصورت پیوڑی بڑے اچھی سی گوندہ بہت اچھا سی لیکن جڑی چیز انہوں نے چاہی دی سی انہوں نے آکے ملی ہے ٹائم تے لگ دا ہے ہر میند بارا جارا کرے ہوں پاہلو ہے جارا کرتے ہیں انہوں نے منو نہیں ملتی کوئی بھی کام تیسے کرو جاتا کتے تیسے کھوڑ نہیں جاؤگے بڑا نہیں چاہتا اسی بڑا نہیں سکتے اچھا اوڈے پیڑی چھو کہی نوے گائک اٹھ رہے ہیں چھوڑنوں وہاں دکھکے ہو جامیدہ اور کڑے کڑے گائک اس لئے ساڈے فیلم دیسورج بڑے اچھے اچھے مونڈے گاہ رہے ہیں اور پوپیدر سنگھ جنہوں پوپی دن آتے کے دن بڑا اچھا گار ہے اور واقعی ہباب موزیشن بھی بہت اچھا اور گوندہ بھی بہت اچھا تسینا تو گوایا بھی اپنا مولا ہے میں نے کافی سارے گانے گوایا ہے پھر جسپال سنگھ ہے جو رفی صاحب دے فوٹ پرنٹس دے آرہے ہیں حالی کہ وہ اسٹائل رفی صاحب دا نہیں کہا تھا وہ دا اپنا اسٹائل ہے اور ہر ایک دا اپنا ہی اسٹائل ہونا چاہتا ہے خیال دا کسی نکل کرے وہ ختم ہو جانتا ہے وہ دی اثر چلی جانتی ہے پر جسپال رفی صاحب جو خوبی سی کہ سیڈ سنگھ اگر وہ گان تو تلیپ مار بانے جانتے ہیں اور کامڈی سنگھ گان تو جانے با کر بانے جانتے ہیں اور لائٹ سنگھ گان تو شمی قبور بانے جانتے ہیں وہ جو انہ جو خوبی سی وہ تھوڑی جی اس منڈے جا آرہی ہے لگ دا ہے کہ اے دو منڈے رفی صاحب دی کمی نوں سنٹ پرسنٹ تا پورا نہیں کرن گے لیکن رپی چون چودہ کانے کر جانتے ہیں تو سی جڑے آن آلے ساتھے شیعہ ساتھے سلوتے بھی بچے کوئی گائے کھون سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہوں ساتھے پروگرم کو پر رہے نوجوان لڑکی ہیں جو لڑکی جنہوں گانتا شوق ہے وہ انہوں کی سجا آتے ہوں گے سجا ہے کہ جنہ جنہوں گانتا شوق ہے اور جنہوں دی آواز تھوڑی اچھی ہے جنہوں انہوں دے دوست جڑے کرٹکس دوست نے انہوں نے کہاں بھئی تیری آواز اچھی ہے لیکن تیرے کو گائے کی نہیں تیہ نوں اپنے آپ وائس نوں تھرو پریزنٹ کرنا نہیں ہوتا انہوں نے سکھنا چاہیتا ٹیکنیکل نالج جڑے ہیں وہ بہت ضروری ہے وہ ہو جاوے تی پھر بول دا ایکسپریشن کی ہے اس بول نوں کس ایکسپریشن جنہوں نے کچھ گانے سنو کہ انہوں نے اپنے آپ پتا چلے گا کہ وہ کس بول کس ٹنگ نا کہنے دے سن آشا بھائی گا رہی ہے اس وقت وہ دا ایکسپریشن تو تنہوں نے پتا چلے گا کچھ دا کی ایکسپریشن ہے کہ ٹنگ نا بول لوں تھرو کر دی ہے اگر وہ دسکو گاندی ہے تو اپنے آپ نے بلکو ہسنا چینج کر دیں دی جس طرح ڈسکو واسطے بنی ہے جو غزل گاندی تھی تو انہوں نے اسرم آسو سندھا کہ بھنی ایک عزل واسطے ہے اور ہر بول تیا ایکسپریشن دیں دی ہے لڑکیاں نے اوڈا کل سکھنا چاہیتا لطا مگشکر کل سکھنا چاہیتا لطا بھائی تا ادور تسی گانا سنو جو دا کی ایکسپریشن ہے بول تی پنکچویشن کی کرنی ہے کو لطا بھائی کل سکھو اور کرو سنو منا نو اور ادھہائے جنہوں کہن دن پریکٹس یہ کرو اور کرم توباد اپنا جرات وڈا اپنا نجی سٹائل ہے تسی انہوں نے چھٹو سر صاحب فلمی دنیا تو علاوہ ساڑے لوگ آئے پوربی اور پچھمی سانچے پنجاو دی میں انہوں نے کل کرنا انہوں نے کئی سر کڑنا نہیں تھوڑے من پہنے گڑ گائے کڑے پنجاب چو سانچے پنجاب چو میں کل کرنا سانچے پنجاو پاکستان میں کچھ نجی پاکستان میں کل کرنا چاہ دیو پاکستان شنو گلام علی بڑا اچھا گا رہا ہے پاکستان دو دن سنگرچ پڑے اچھے ہیں پنجابی نام بہت کب سور اور غزل بردو گزلی بڑے اچھے گا رہا ہے خدا پناک بکھرا آنگ ہے بکھرا رنگ ہے اور غزلان جتے خر غزل کو کی ناو دا مہدی احسن جنہیں لوگ تلت محمود یہ کہا ہے جلا کے غزل دا بادشاہ سی اس تو بعد لوگ غزلان پول گئے غزلانو فر آکے دوبارہ زندگی بخشی کہلو یا غزلانو مڑ کے ایک نئے دور چلی آنگا ہے وہ مہدی احسن ہے وہ دن کریڈٹ جانتا ہے اور مہدی احسن تو بعد سارے جتنے آرہے ہیں وہ مہدی احسن دن پچھے نہیں کہی وہ دا گلو سکتا کل اچھا بھی گاؤن لیکن اس چیزہ کریڈٹ انو مل دے جنہیں اس چیزی ایجاد کیتی ہے جنہیں لے کے آئے ہیں میں اپنے پنجاب جت جید سے بڑا اچھا گا رہے ہیں دیکھو میں لوگی تنگائی کا موارے پچھنا چاہتا سی جتا آپ نے پرکاس جی پورے ہو گئے نے سرندر جی نے اپنے جھگمونکور بیبا جی بیبا پر بڑا اچھا لوگی چی گاؤں دی ہے وہ دا اپنا پکھرا سٹائل ہے جھگمونکور بڑا اچھا گاؤں دی ہے لیکن سرندر کا عورت ہے اپنا مقام ہے جو رہا میں سمجھنا کہ ایسے لئے لوگی تکانو بچوں اور کسی لڑکی تاں وہ مقام نہیں جو سرندر کا عورت ہے واقعی اور بہت ہی اچھا گا رہے ہیں اور بہت سالہ تو گا رہے ہیں اور حالی تک ایس عمر جا کے بھی اس اتنی آواز انہوں نے لگ رہی ہے جس نے پینا لگ دی ہے سر صاحب میں وکھیا ہے کیونکہ میں پنجابی ویڈیو پروگرام ہی کرنا اور میں لائف شو بھی کرنا پنجابی دے اچھے اچھے گانے گانے جڑے لڑکے گانے انہوں نے کہا ہے کہ صرف ریڈیو سٹیشن جا ٹی وی سٹیشن آکے ختم ہو جانتی ہے انہوں نے پبلک پرفومنس جڑے پبلک دے ویڈیو جا کے بہت کٹ موقع ملدے نے جے ملدے بھی نہیں لوگوں نے مانگ آج کالڑا دومبے دے پچھے جیادا ہون کر کے وہ لڑکے گانے ہی سکتے کچھ نے جڑا جگجی سنگھ زیروی بڑا پرامننٹ نایا منڈے گردی پیرچ پالے کچھ اچھا گانے دے کوشش کر دے نے پر دکیس میں دیا کہ ریکارڈنگ دے مارکٹہ ہو دے ویڈیو کتا رہتا ہی انڈڑا تو انہوں نے پتہ ہی ہے یہ ایکی یہ بیزنس پند کر رہ گیا ہے جوڑے ریکارڈنگ کمپنیاں نے وہ توڑے اچھے گانے پیش کرنے چکرچتے نہیں آگیا ہے وہ جتنے چیپ سانگز ریکارڈ کرتے ہیں عام لوگ جڑے پندہ دے انہوں نے سنگیدی سمجھ ہے کہ نہ کوئی ایسی پوچڑی دی سمجھ ہے بڑی سمپل جی گالکوں کہتے تم ہٹ کے منجاڈا نہیں ہے تم ہایا کرنی ہے اے ہو جے چیپ سانگز آنے دے ریکارڈ دے سیل ہو جانتے ہیں وہ کارپکرا کرتے ہیں انہوں نے کوئی واسطہ نہیں کہ اچھا سنگر آگے پیلا سنگر ہے سمجھوں کہ جو پہلا ان کے ساتھ زمانے جیلے بولیاں پایا کرتے ہیں وہ دا کچھا وہ بولیاں پانوالے جیلے انہوں نے سنگر آنے دے سنگر آنے دے کہیں گھاڑ لی آتھ چا اور پیش بولیاں کر دے لیکن انگاہ کے کر دے سریگا کی لوکانچ کی پنجابیانچ اپنی زبان لے اپنے کلچرز لے اپنے ورسے لے اپنے سنگیت لے کوئی چھتن تا آرہی ہے کیوندی سنبھاونا؟ سب تو ہنسی بڑے بڑے ریسلرز، اچھے کرکٹرز، اچھے حقیق دیتے ہیں چند بر کے اور بڑے بڑے خان صاحب آشکلی خان، بڑے غلام علی خان ایسے سے گوئیے پیدا کی تھے لیکن ہون جڑا ساڑھا پجاب ہے اس پجاب جی اے انسیوشن ختم ہو رہی ہے اگر راج مہارا جی ہوں دے سن، خرجہ کر دے سن، دیں دے سن، بیک کر دے سن ان گورنمنٹ تو کوئی انٹریسٹ مینوں لیندی نظر نہیں آتی ستاستا میں پچھلی فیری تے دیکھا ہے کہ جیڑی ساڑھی اونالی پنیری جیڑے کا جگل کالی جن نے نون جوان نے لڑکے لڑکے لڑکیاں اونہ دا چکا تھوڑا جا پروف ملے میں دیکھا ہے کہ وہ اچھے سنگیت والنگو آ رہا ہے کیونکہ جانتا ہوں جیڑے شہران دلچنڈی گڑے بر کے شہران جوڑے شہران ہیں جوڑے شہران ہیں بچے ڈسکو جب بہت گلت پاس انتو رہنے ہیں بچے ڈسکو جب بہت گلت پر ساڑھے ہندوستانچ میں ریکارڈیں تھے نہیں دیکھتا ہے جیڑے کو ایتھو ہیں جیڑے سننا پسند کرتے ہیں وڈا ہوتا کارڈ میں ہی سوچا ہے کہ مارکریٹ چونوں نے اچھے ریکارڈ کارٹ مل دیں تو وہ پچھلی سے بتا بلند تو رہنے ایک گرداشمان نا دا لڑکا جیڑا اوٹھا ہے جیڑی کہا ہے کہ انہوں نے پڑا پسند کیتا اور آج کل میں پچھے تھے ہندوستان جا کے ہیں کہ اوڈی نوانگ گل کوئی مطلق کوئی گڑی خاص نہیں نہیں پروڑا دا انداز اوڈا پیش کرنے انداز ہے وہ نوانگ گل کر کے بچے لوگ نوجوان پٹی کرنے نہیں اوڈے چک خوبی ہے ایک تاں وہ فوکس نو پیش کردہ ہے اور فوک لوڈ اسے رنگ جو پیش کردہ ہے جس رنگ جو فوک ہے صحیح گر انہوں چینج نہیں کردہ دوسرا ہوتا ایکسپریشن اچھا ہے تیسرا مونڈا سون ہے سٹیج تک لوگ کے اس ٹانگنا پیش کردہ ہے کہ لوگوں نے اچھا لگ دے اور گوندہ بھی ٹھیک ہے اور میرے کہنے دا مطلب سی کہ میں میرے کھال ہے کہ لوگوں نے جاگرتی آنی چاہیے دیا جڑی کہا رہی ہے ہڑی ہڑی آرہی بہت کٹ گرنی آ رہی ہے جاگرتی آئے گی اس جاگرتی نو لیانواز تھی فلم دا بڑا بڑا ہاتھ ہونتا ہے ویسٹن میوزک نو کپی کرنا کوئی بوری گالہ نہیں اسی اپنی میوزک نو بڑا کریے باروں لئیے اپنی زبان نو بڑا کریے بار دی زبان چو اچھے ورڈز لے کے ایڈ کریے ایدھ جو کوئی برائی نہیں کوئی حرج نہیں لیکن بار دی ویسٹن میوزک نو اپنا ہون لگیا اسی او دی جو اچھے سور اچھے کار لے کے اپنے ویچ ایڈ کریے تھے ٹھیک ہے اپنے ویسٹن میوزک نو مانتے ہیں وہی ٹون پڑا پڑا دے دنیا ہے کچھ نہیں کردے بچے کہاں ہوں کہاں ڈسکو وہ گا رہی ہیں ڈسکو دستیٹ ڈائریکٹ کپی آ رہی ہے اگر اسی ڈسکو ڈسکو کی یہ سڑا پنگڑا ہے سڑا بیٹ جانتی ہے ٹ ٹا 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 تلہ گوئیاں ہیں یہ تلہ گوئیاں ، جملہ گنگ پر آنے گتے اپنے گدھیں ، میکس کردے ہیں آپ کو کچھ پر اور بخشائر پر آ۔ سایش صاحب دوسری بہت ہی پنجابی کلچروں کو خاص کر کے کہ میں پنجابی ہونے دیناتے تھوڑا بہت تنوادی ہیں تھوڑی بہت بڑے ملی دینے ہیں اسی کی ساڑی ہونے جنریشن ہاتھ ہونے بیاد کر دینے ہیں رینگیاں اور رکھنگیاں بھی ضرور کیونکہ تھوڑی کنٹیبوشن واقعیت ایڈنی تاریف دے کابل ہے میں انتلاح میرا سوال ہے کہ دوسری اینا سنگیتے ہیں وہ باوجود بھی میرا دل دے کردہ ہے کہ کچھ اچھا بڑا کے جاؤں زندگی تو کوئی پتہ نہیں کام کر دیا کر دیا جائیے تو کوئی ارج نہیں میرا دل گھندا ہے کہ جو میں کچھ کیتا ہے وہ ادج میں کو میرا اینہ خاص مقام نہیں بڑھیا اس تو خوبصورت چیز میں دینے چاہتی ہے میں ہر اپنے کام بچ کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آن دی ہے اسی انجا داست کردیں کہ برماعتمہ وائی گروپ توانو جس تو باڑے سارے دی نظر آن داست میرا نل رہیاں تو ضرور میں اپنے سٹسفیکشن جننے بھی تھوڑے انمہ میں پروجیکٹ اکتھے بھی شروع کر رہے ہوں جاں کتھے امریکچ بھی گار رہے ہوں پرماعتمہ وائی گروپ اور سادے بھی سادے پروگرام بیکھ رہے ہیں انہوں نے مانن جد بھی کر دی کسی بھی روک چھ فلما چھ ستے ہی تکر دی بھی تو سیاں سادے شہر اسی طرف تعدلنہ تاڑے فرس واقت کر رہے ہیں میں ہوتا شکریہ دا کرنا اور بکھنوارے جڑے میں ٹیویتے تیکھریں انہوں دا شکریہ دا کرنا کہ انہوں نے دیکھریں انہوں نے بڑی میر بانی انہوں نے یہاں نزنہ جڑیاں پیار پر یہاں نزنہ گر میرے تپنیاں تو یہ ضرور انہوں نے وشیز میرے نال ہوگا تو کوئی نہ کوئی میں ایسا کام کر جاؤں گا جیڑا یاد کر سکنا ساتھ ساتھ سٹوڈی چھوڑی بہت بہت میر بانی موسیقی